ہیلو نمستی دوستوں آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے میں ہوں ریمیتا اور آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں ہیلز ٹوم کا اپیسوڈ 3 اور 4 دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ نیوز دے دوں کہ سوپر نیچرل سیریز میرے دوسرے چینل پہ آئے گی جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا اپیسوڈ 3 کے سٹارٹنگ میں ہم ایک کافی دردناک سین کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم پہلی بار اس ڈیمن کو دیکھتے ہیں جو سکرپٹ سے آزاد ہوا تھا اور وہ ایک ہیومن فارم میں تھا اس نے قریب ایک چرچ کے پچاس ساٹھ لوگوں کو کنجیوم کیا تھا اور ان کی ڈیڈ باوڈیز وہیں پڑی ہوئی تھی تب ہی ان ڈیڈ باوڈیز میں سے ایک لڑکا باہر نکل کے آتا ہے جسے اسی ڈیمن میگاؤت نے پوزیس کیا تھا اور میگاؤت نے ہی ایلیکس کو بھی پوزیس کیا تھا اور ایک دوسرا ڈیمن بھی ہے جسے ہم فادر بلائیں گے وہ فادر کو بتاتا ہے کہ ڈیمن اور اس کی بہن اینا کو پتا چل گیا ہے کہ ہم فری ہیں اسی لئے وہ ہمیں روکنے آ سکتے ہیں لیکن فادر اس سن کے خوش ہو جاتا ہے اور میگاؤت سے اینا کو کسی طرح اس کے پاس لانے کے لئے کہتا ہے یہاں سے سین اینا پہ شفٹ ہوتا ہے جو واش روم میں تھی اور اسے بلیک سینڈ کی وامٹ ہو رہی تھی جو بلکل بھی پوزیٹیف نہیں تھا جس سے اینا کافی ڈر جاتی ہے پر تب ہی اس کا ڈریم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اٹھ جاتی ہے جس سے اس کی جان میں جان آتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک سپنا تھا تب ہی اس کے پاس ڈیمن کا کول آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس کی موم ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ اینا سے مل کے کافی اچھا فیل کریں گی یہاں گائز ڈیمن کے حساب سے اس کی موم پزس نہیں تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آخری دن اینا نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا تھا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی تھی پر اس کا جواب ہمیں تھوڑی دیر میں مل جائے گا اینا کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ کافی کنفیوز تھی اسی لئے وہ فیکلٹی کے لئے نکلتی ہے نیچے سیم ہوتل میں اینا کو تھومس ملتا ہے گائز تھومس اینا کا کیر ٹیکر بھی تھا اسی لئے سیریز میں ہم اگر کبھی تھومس کو کیر ٹیکر سے بلائیں تو آپ کنفیوز مت ہوئیے گا چلی آگے بڑھتے ہیں تھومس کو دیکھ کر اینا کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسے سٹاک کر رہا ہے پر ایسا نہیں تھا کیونکہ اسے اینا کی ٹینچن تھی اسی لئے وہ اسے ملنے آیا تھا اس کے علاوہ اینا اس سے یہ بھی کنفرم کرتی ہے کہ وہ ڈیون اس کا فادر ہی ہے یہ سنتے ہی تھومس اس کی مدد کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن اینا سمجھتی ہے کہ یہ لڑائی صرف اس کی ہے اسے لئے تھومس کو اس کا ساتھ نہیں دینے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد اینا فیکلٹی کے لئے نکل جاتی ہے فیکلٹی پہنچتے ہی وہ ڈیمن سے ملتی ہے اور اس کے بعد وکٹوریا سے اینا سے ملنے پہ وکٹوریا کافی خوش تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو کافی وقت سے نہیں دیکھا تھا لیکن اینا ابھی بھی کنفیوز تھی کہ اس کی ماں ایک دم سے کیسے ٹھیک ہو گئیں اسی بیچ دیمن اور اینا اس دیمن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سکرپٹ سے آزاد ہوا تھا اور تب ہی مدر واپس آ جاتی ہے یعنی کہ وہی ڈیمن جس نے وکٹوریا کو پزس کر رکھا تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ مدر ہمیشہ سے وکٹوریا کے ہی اندر تھی اور یہ اس کی کوئی چال تھی جسے دیمن اور اینا نہیں سمجھ پائے تھے وکٹوریا کا سچ پتہ لگنے کے بعد ڈیمن اور اینا لویس کے پاس واپس جاتے ہیں جہاں گیبرییلا بھی تھی اینا انہیں وہاں فادر کے واپس آنے کی بات بتاتی ہے جس پر ڈیمن کو وشواس نہیں تھا اس کے حساب سے ڈیمن ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی جھوٹ بولا ہے تاکہ ان کے بیچ مدبید ہو جائیں پر ایسا نہیں تھا تب ہی گیبریلا انہیں ایک لیڈی زوئی ریچارٹ کے بارے میں بتاتی ہے جسے ان کے فادر نے پہلے مارنے کی کوشش کری تھی پر اس وقت وہ بچ گئی تھی اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ زوئی کیسے بچی تو وہ اسے فادر کے اگینسٹ یوز کر سکتے ہیں یا پھر اسے پکڑنے کے لیے ایز اپ بیٹ یوز کر سکتے ہیں دوستو بیٹ یعنے کی چارہ اب ڈیمن گیبریلا اور اینا زوئی کے گھر پہنچتے ہیں زوئی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی اور وہ گیبریلا سے وہاں آنے کا ریزن پوچھتی ہے جس پہ گیبریلا کہتی ہے کہ وہ ایک نن ہے جو سائیکو کلرز کے اٹیک سے بچ گئی لوگوں کا انٹرویو لے رہی ہے تاکہ باقی لوگوں کو ایسا کچھ فیس نہ کرنا پڑے لیکن زوئی ایسا کچھ بھی شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کے پاسٹ کا ایک ڈرابنا حصہ تھا جسے وہ دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی اسی لئے وہ پہلے انہیں جانے کے لئے کہتی ہے لیکن بعد میں انہیں جاتا دیکھ وہ انہیں واپس بلا لیتی ہے اور اب زوئی بتاتی ہے کہ اسے ایک لڑکی ملی تھی جو کھو گئی تھی اسی لئے وہ اسے اس کے فادر کے پاس لے جانا چاہتی تھی لیکن اس لڑکی نے اسے ٹرک کر کے اس کے فادر کے ساتھ مل کر اسے ایک چیئر سے بان دیا تھا اور بعد میں اسے زندہ چلانے کی کوشش کی تھی لیکن زوئی کسی طرح بچ کے بھاگ گئی تھی ہم جانے کے بہنے چیک کرتی ہے پر وہاں کوئی نہیں تھا واپس آنے پہ وہ زوئی کو جھوٹا کہتی ہے کیونکہ وہ چھوٹی لڑکی اینہ ہی تھی اور اسے پتا تھا کہ اس کے فادر نے زوئی کو اس کے سامنے زندہ جلایا تھا اور اس کے فادر سے بچنا کوئی عام بات نہیں ہے لیکن زوئی کو سن کے ایک گصہ آجاتا ہے اور وہ انہیں وہاں سے بھکا دیتی ہے اور ہم زوئی کے گھر کے بار اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے میک اور ڈیمن نے پوزز کر رکھا تھا وہاں سے نکلنے کے بعد ڈیمن گیبرییلا کو اینہ کی پاورز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ہلسینیٹ کر سکتی ہے کسی کے بارے میں جاننے کے لئے یہی نہیں وہ کسی بھی انسان کو پکڑ کے اس کے بارے میں جان سکتی ہے یہ جاننے کے بعد بھی اینہ اور ڈیمن میں لڑائی ہو جاتی ہے اسی لئے اینہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہاں فیکلٹی میں کیر ٹیکر یعنی کی تھامس ڈاکٹر لویس سے ملتا ہے اور گائز یہ ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے ہیں اور وہ لویس کے ساتھ مل کر فادر کے اگینسٹ اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ ڈاکٹر لویس سے وکٹوریا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے کہتا ہے کیونکہ اس کے حساب سے وہ وکٹوریا کو سمال سکتا ہے اور وہ ایسے بھی وکٹوریا کی حالت وقت کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی تھی لیکن ڈاکٹر لویس منع کر دیتی ہیں کیونکہ وکٹوریا سٹارٹنگ سے ہی ان کے ذمہ داری تھی اسی لئے وہ ان کے ساتھ ہی رہی گی اسی بیچ ہم وکٹوریا کو دیکھتے ہیں جو کچھ ویسپرنگ کر رہی تھی اور وہ ویسپرنگ ایک پیشنٹ کو پزس کر دیتی ہے اور پزس کرنے کے بعد وکٹوریا اسے تھامس کو ماننے کے لئے کہتی ہے اور اب وہاں فائر الام بچ جاتا ہے اور اس کے بچتے ہی سارے پیشنٹس ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں جس کا فائدہ وہ پیشنٹ اٹھا کر تھامس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تھامس سٹرونگ تھا اور وہ اس پیشنٹ کو آسانی سے اوور پاور کر لیتا ہے اور اسی بیچ اسے ڈاکٹر لویس کی ایک ٹیبلٹ ملتی ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر لویس کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ٹیبلٹ لنگ کینسر کی تھی جی ہاں دوستوں ڈاکٹر لویس کو لنگ کینسر تھا گیبریالا لیکن تھامس کو گیبریالا اس پوزیشن کے لئے وردی نہیں لگتی حالانکہ وہ ابھی تک اس سے ملا نہیں ہے وہ گیبریالا کو اتنا سٹرونگ نہیں سمجھتا اسی لئے وہ ڈاکٹر لویس کو اس فیصلے کے لئے منع کر دیتا ہے یہاں سے سٹوری اینہ پر فوکس ہوتی ہے جو اپنے پاسٹ کی کچھ باتوں کو یاد کر رہی تھی جس میں ہم اس کے فادر کو اسے ایک نائف دیتا وہ دیکھتے ہیں اور گائز وہ نائف کوئی نارمل نائٹ نہیں تھا تب ہی اسے کچھ یاد آتا ہے اور وہ زوئی سے ملنے نکل جاتی ہے ادھر ڈیمن اور گیبریالا ایک ریسٹرونگ میں تھے اور اسے ابھی بھی بلیو نہیں تھا کہ اس کا فادر واپس آ چکا ہے وہ اینہ کی اس بہیوری کے لئے خود کو ذمہ دار سمجھنے لگا تھا لیکن گیبریالا اسے سمجھاتی ہے کہ جب وہ الگ ہوئے تب وہ سات سال کے تھے اور اس ٹائم وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن اب وہ اینہ کو سمحال سکتا ہے تب ہی ڈیمن کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اینہ زوئی کے پاس جا رہی تھی اس لئے وہ اور گیبریالا جلدی سے زوئی کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں پر اینہ زوئی کے پیچھے ایک کلپ میں آئی تھی اور اینہ کو دیکھ کر زوئی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے جہاں سے وہ ایک اول فیکٹری میں پہنچتی ہے سٹوری یہاں سے ڈیمن اور گیبریالا پہ موف ہوتی ہے جہاں وہ اینہ کو ڈھونڈنے کے لئے زوئی کے گھر آئے تھے اور وہاں ڈھونڈنے پہ انہیں کوئی نہیں ملتا اور یہاں آتا ہے ایک ٹویسٹ ڈیمن اور گیبریالا کو وہاں اصلی زوئی ملتی ہے ہاں گائز اینہ صحیح تھی جس زوئی کا پیچھا اینہ کر رہی تھی وہ اصلی زوئی نہیں تھی بلکہ اس کی ہم شکل بہن آبری تھی اور وہ زوئی کو بچانے کے لئے اسے چھپا کر رکھتی تھی اور ہم ریہ زوئی کا فیس جلا ہوا دیکھتے ہیں جس سے اینہ کی بات سچ ہو جاتی ہے کہ اس کے فادر نے اسے سچ میں زندہ جلایا تھا اصلی زوئی بتاتی ہے کہ اس نے اینہ کو پہچان لیا تھا کہ وہ بچپنواری لڑکی ہے جب یہ لوگ صبح اینہ کے ساتھ آئے تھے اور وہ اینہ سے ڈر گئی تھی اور اسے اس سے بدلہ لینا تھا اس لئے آبری نے ان سے جانبوچ کر جھوٹ بولا تھا کیونکہ اب انہیں کوئی ملا ہے جو اینہ کو ختم کر سکتا ہے اور وہ خود بھی اب مرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس ڈر کی زندگی سے تھک گئی تھی اسے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ فری ہو جائے گی اس لئے وہ گھر میں آنکھ لگا دیتی ہے پر ڈیمین اسے کسی طرح سمجھا کر باہر لے آتا ہے سٹوری اب اینہ پہ موو ہوتی ہے جہاں آبری بھی اسے سب سچ بتا دیتی ہے کہ اینہ صحیح تھی اور تب ہی اس کا فادر اس پہ اٹاک کر دیتا ہے اس کا فادر ابھی بھی نرس کی باڈی میں تھا ان دونوں میں کافی فائٹ بھی ہوتی ہے پر اینہ فادر کے سامنے کافی ویک تھی جسے فادر آسانی سہرہ دیتا ہے اینہ کے بعد فادر آبری کو بھی کنزیوم کرنے کے لیے بڑھتا ہے اور اسے کنزیوم کر لیتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اینہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اینہ کی حالت کافی خراب تھی اور راستے میں ہی اسے ڈیمن ملتا ہے جس سے وہ فادر کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ بتا کہ وہ بہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد کہانی ایک چرچ پہ موو ہوتی ہے جہاں پہ ہم گیبرییلا کو دیکھتے ہیں چونکہ پریک کر رہی تھی گیبرییلا ایک کینڈیل چلا کے پریک کرنے لگتی ہے تب ہی ساری کینڈیل سے ایک ساتھ بچ جاتی ہیں جس کا پتہ گیبرییلا کو نہیں چلتا گیبرییلا وہاں ایک فادر جوشوا سے کچھ کنفیشن کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے پچھلے ایک مہینے سے کنفیشن نہیں کیا تھا کہ اس نن کے ساتھ ایک رول ہوتا ہے جس میں وہ کسی اور مین کے بارے میں سیکشول فیلنگ نہیں لاسکتی اور ایسا ہونے پہ انہیں ایزا سن گوڈ کے سامنے کنفیشن کرنا پڑتا ہے اور گیبریلا پچھلے ایک مہینے سے ڈیمن کے ساتھ تھی اور اس کے من میں ڈیمن کے لئے فیلنگز تھی جو اسے صحیح نہیں لگتا اور وہ فادر جوشوا سے یہ سب کنفیشن کرنے آئے تھی پر فادر جوشوا اس کی بات سن کر اسے سیکشولی ابیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں سٹوری سیم ڈے سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی گیبریلا والے انسیڈنس سے تھوڑی دیر پہلے جس میں ہم ڈیمن کا گھر دیکھتے ہیں ساتھ وہاں ڈاکٹر لویس اور کیر ٹیکر بھی آتے ہیں وہاں کیر ٹیکر پہلی بار گیبریلا سے ملتا ہے تھوڑی ہی دیر میں ڈیمن بھی وہاں آتا ہے جس کے بعد وہ انہیں کل رات کے انسیڈنس کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں آنا کا سامنا فادر سے ہوا تھا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فادر اب کافی پاورفل ہے اور دیرے دیرے وہ اور بھی زیادہ پاورفل ہوتا جائے گا جس کے لئے انہیں فادر کو روکنا پڑے گا جو کہ تھومس کے حساب سے possible نہیں تھا کیونکہ فادر ایک evil spirit یا energy ہے جسے destroy نہیں کیا جا سکتا دوستو میں آپ کو ایک چیز سمجھاتی ہوں کہ جب کافی سال پہلے فادر کو ان کے اندر کے ڈیمن نے possess کیا تھا تب فادر کے اندر کی negativity کافی بڑھ گئی تھی جس سے وہ لوگوں کو مارنے لگا تھا اور ان کے bracelet اور watches کو لاکے اینہ کو دیتا تھا اتنے سال وہ ڈیمن فادر کی body میں رہا جس نے فادر کی soul کو corrupt کر دیا جس سے وہ دونوں ایک ہو کر ایک powerful ڈیمن بن گئے اور اس کا جواب ہمیں آگے سیریز میں ملے گا now back to the series یہاں میں پتا چلتا ہے کہ اس لئے فادر کو پہلے بھی مارا نہیں گیا تھا بلکہ اسے قید کر دیا گیا تھا اور اسے قید ایک دوسرا ڈیمن کرتا ہے جسے keeper کہتے ہیں guys جب میں نے سیریز کی starting میں بتایا تھا کہ اس script سے دو ڈیمن فری ہوئے تھے جس میں سے ایک فادر ہے اور دوسرا وہی keeper تھا جس نے یین کو possess کیا تھا کیئر ٹیکر اینا کو بتاتا ہے کہ انہیں پھر سے اسی keeper کی help لینی ہوگی اور اس کے لئے انہیں وہ سکل چاہیے جسے سن کر اینا ایک بار کے لئے خوش ہو جاتی ہے اور جلدی سے یین کو فون ملاتی ہے پر یین کے فون نہ اٹھانے پہ وہ خود کالیفورنیا جا کر اس سکل کر لانے کا decide کرتی ہے جس کے ساتھ ڈیمن بھی جاتا ہے اور گیبرییلا چرچ کے لئے نکل جاتی ہے سو guys ایسے گیبرییلا چرچ پہنچی اور فادر جوشوا نے اس پہ اٹیک کیا لیکن وہاں کیئر ٹیکر آ کر اسے بچا لیتا ہے اور guys فادر جوشوا بھی فادر کے شکار ہوئے تھے اور ان کے اندر بھی ایک ڈیمن تھا جس نے گیبرییلا کو مولیسٹ کرنے کی کوشش کری تھی اب کیئر ٹیکر ان دونوں کو لے کر ایک جگہ جاتا ہے جو کی ایک ہوتیل تھا وہاں وہ ایک آدمی سے ملتا ہے جس کا نام فن تھا اور وہاں فادر جوشوا کو بیہوشی کی حالت میں کئی لے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کے علاوہ وہاں کئی اور پیشنٹ بھی تھے جو پوزیسٹ تھے اصل میں وہ ایک کلٹ تھا جسے ویٹکن سیٹی نے بنایا تھا اور اس کا پارٹ ایس تھر بھی تھی جو تھوما سے پورٹ لینڈ میں ملی تھی وہ لوگ اس ہوتل میں سارے پوزیسٹ ہیومن کو وہاں ڈرگز دے کر کومہ میں رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر کا ڈیمن آزاد نہ ہو جائے وہ لوگ ان انسانوں کو لائف ٹائم کے لئے اسی جگہ پہ رکھتے تھے جو گیبرییلا کو بالکل صحیح نہیں لگتا اور ویٹکن سیٹی میں کمپلینٹ کرنے کے لئے کہتی ہے پر ویٹکن کو بھی اس کے بارے میں پتا تھا اور وہ ان ڈیمنز کو فری نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اگر وہ چاہتے تو وہ ڈیمنز سے ان کا ایکسورسزم کروا کے ان ہیومنز کو بچا سکتے تھے یہاں سے سین ڈاکٹر لویس پہ فوکس ہوتا ہے جو فیکلٹی میں تھی فیکلٹی میں ڈاکٹر لویس وکٹوریا کو کئی دنوں سے کافی ویک فیل کرتی ہیں جس کے وجہ سے ڈاکٹر لویس اسے سن لائٹ میں لے جاتی ہیں جہاں آ کر مدر ڈاکٹر لویس کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی سن لائٹ میں آیا کرتی تھی اور ان بچوں کو اس سے کسی نے دور کر دیا ڈاکٹر لویس کو پہلے لگتا ہے جیسے وہ وکٹوریا ہو جو اینا اور ڈیمن کے بارے میں بات کر رہی ہے پر وہ مدر تھی اور ہم اس بار مدر کا اصلی نام جان پاتے ہیں جو کی تھا کتھارا ڈاکٹر لویس کو آج کتھارا کافی الگ لگ رہی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینا اور ڈیمن اینا کے ویراؤس موچتے ہیں جہاں انہیں اسکل اور یین دونوں میں سے کوئی نہیں ملتا بلکہ انہیں ملتی ہے تو ایک ڈیڈ باڈی جسے پزسٹ یین نے مارا تھا اور وہ ڈیڈ باڈی کسی اور کی نہیں بلکہ اسی آدمی کے بھائی کی تھی جسے اینا نے پہلے اپیسوٹ میں مارا تھا ڈیمن کے لئے کافی شاکنگ تھا اسے لگنے لگا تھا کہ اینا پھر سے فادر کی طرح لوگوں کو مارنے لگی ہے اپنے فن کے لئے تب اینا اسے سچ بتاتی ہے کہ جب اس کے فادر بچپن میں کسی بزنس ٹرپ سے واپس آتے تھے تو وہ اینا کے لئے بریسٹ یا وچس لاتے تھے جنہیں دیکھ کر وکٹوریا کافی غصہ ہوتی تھی اسی لئے وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کی موموں سے پیار نہیں کرتی لیکن اسے بعد میں سمجھ آیا کہ اس کی موموں نے ان گفٹ کے لئے کیوں مارتی تھی کیونکہ وہ گفٹ آئیٹمز ان مرے ہوئے لوگوں کو بلاؤنگ کرتے تھے جنہیں ان کا فادر مار دیا کرتا تھا اسی لئے وہ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنا وکٹم بناتی ہے جو پوری طرح کرمینل ہو یہ سن کر ڈیو مانانا سے معافی مانگتا ہے اور اس کے ساتھ یین کو ڈوننے کے لئے جاتا ہے اور اب گائز ہم یین کو دیکھتے ہیں جو کی پورٹ لینڈ میں تھا وہ ایک پارک کے نیچے کی ٹرنل میں چھپ کر بیٹا تھا اور وہ اس کل اس سے یہ سب کروارا تھا یہاں سے سین پھر سے لویس پہ فوکس ہوتا ہے جو مدر کو واپس اس کے روم میں لے جاتی ہے پر اس بار مدر اپنے روم میں بلکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی ہیڈ میں وہ اندر چلی جاتی ہے اور گائز یہاں تھا ایک ٹویسٹ جب ہم مدر کو کسی چیز کے درد کی وجہ سے چلاتا ہوا دیکھتے ہیں اور گائز اس چیز کی وجہ اور کوئی نہیں بلکی وہی سکل تھا اور وہ ٹھیک وکٹوریا کے نیچے اسی ٹنل میں تھا دوستوں سکل یعنی کیپر کا کام ان بیٹ سپریٹ کو کابو کرنا تھا اور اب وہ مدر کے ساتھ بھی وہی کرنا تھا اس کے بعد سٹوری ڈیمن اور اینہ پر فوکس ہوتی ہے جو پورٹ لینڈ آئے تھے یہاں سے اینہ اپنے ہوتل روم میں جاتی ہے اور ڈیمن اپنے گھر میں جہاں ہم اسی ڈیمن میک آت کو ایک ہیومن باڈی میں دیکھتے ہیں جو ڈیمن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس میں وہ اس کی موم کو ٹھیک کر دیں گے پر اس کے بدلے میں اسے اینہ کو انہیں دینا ہوگا پر ڈیمن اس ڈیل کے لئے منع کر دیتا ہے اور اس سے لڑنے لگتا ہے جس میں اس کی ہیلپ اینہ بھی کرتی ہے کیونکہ اس کی ہوتل میں کوئی اویلیپل سپیس نہیں تھا اسی لئے وہ ڈیمن کے گھر آگئی تھی اور اینڈ میں ہم مدر کی چیخوں کو دیکھتے ہیں اور بس یہ اپیسوڈ یہاں ہی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھا میرا ویڈیو ایکسپلنیشن ہیلس ٹوم کے اپیسوڈ 3 اور 4 کو لے کر آگی کی سٹوری جاننے ایک لئے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور میرے ساتھ ایک سیریز میں بنے رہیے گا میں میلوں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے سٹی سیف کیپ ہنٹنگ لاؤٹس اوف لاب